ملائکہ مواقلین کی تکمیل کروائی اور موجزات کا انسرام اور ظہور ہوا ان میں سے آج جو ہے ہم بات کریں گے انتیسویں نمبر پر ہے ٹوئنٹی نائنٹ اور یہ ہے اس میں فوقی نمبر انتیس یہ حضر یوشا علیہ السلام کو عطا کیا گیا جب حضر یوشا علیہ السلام نے اس کا ورد کیا کسرت سے تو تین ملائکہ مواقلین مقرر کیے گئے جو آپ کو مرات نبوت کی تکمیل کراتے رہے اور یہ موجزات کا انسرام کرتے رہے تو بڑا عجیب غریب اور پور تاثیر یہ نام ہے اور یہ اس کی تاثیر جو ہے کیفیت جمالی ہے جمالی کیفیت ہے اور یہ یا قریب المتعالی فوق کل شئین قلوب ارتفائی ہی یا قریبو یہ جو ہے نام ہے اور بڑے اس کی جو ہے فضائل و مراتب ہیں تو گوائے کہ اگر کوئی شخص یہ ہے یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص نصیب ہو جائے اور ایسا قرب کہ ملائکہ مواقلین اس کے لئے مددگار اور نصیر بن جائیں اس کے لئے اس میں بڑی تاثیر ہے یہ جو سات دن کرنا ہے اور سات ہزار دفعہ روز پڑھنا ہے سیون ڈیز کا اور سیون تھاؤزنڈ اس کو پڑھنا ہے اور اببال آخر وہی طریقہ ہے کہ ایک ایک مرد صرف فاتح پڑھی جائے گی اور اسی طریقے یہ سات ہزار کی تعداد پوری کریں تو سات دن یہ پوری کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر لے گا تو اللہ اس کو اپنا ایسا قرب خاص عطا فرمائیں گے کہ گوائے کہ ملائکہ مواقلین اس کے لئے مصخر کر دیں گے جو اس کو مراتب آلیہ کے طرف لے کے چلیں گے اور اس کی تربیت کریں گے سبحان اللہ تو اس میں زبردست تاثیر ہیں اور دوسری تاثیر اس کے اندر بڑی زبردست ہے اور وہ یہ ہے کہ کوئی شاہد ہے دین دنیا کے مراتب آلیہ نصیب ہو جائیں دنیا میں بھی بوجاہت و رزت ہو اور دین کے اعتبار سے بھی جو ہے کہ دینی بادشاہی نصیب ہو جائیں کہ دین میں بھی بادشاہ اور دنیا بھی بادشاہ بن جائیں ایسی کیفیات نصیب ہو جائیں اس کے لئے اس میں جو زبردست تاثیر ہے صرف اکیس رات کرنا ہے ٹوینٹی ون اکیس راتوں کا عمل ہے ہر رات میں ایک ہزار دفعہ اس کا ورد کرنا ہے اول آخر جو ہے جو ہے وہ ایک ایک مرد صرف فاتحہ پڑھنی ہے اور جناب ہزار دفعہ اس کا ورد کرنا ہے تو گویا کہ یہ اکیس رات میں اکیس ہزار ہو جائے گا بس اس کے بعد پھر دیکھے تماشا اس نام کی برکات اور کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی وہ جہا تو عزت جس کی نظیر نہیں ہوگی اور دین میں بھی گویا کہ اللہ اس کو بادشاہ بنا دیں گے ایسی کیفیات نصیب ہو جائیں گے یہ پہتا ہے